اس کہانی کا نام ہے ابن ایوب کا خواب سب لوگ جا چکے تھے ملک ملک کی زبانیں بولنے والے نتنے لباس پہننے والے تحقیر کرنے والے رحم کھانے والے گھگیانے والے گائیڈ بھیک مانگنے والے بچے خچروں اور گدھوں کے رینکنے کی آوازیں بھی اب کھو گئی تھیں سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے اور اب وہ اپنے گھر میں تنہا تھا سہرہ کی ریت کے ساتھ خوفوں کے حرم کے ساتھ ابن ایوب نے المونیم کا پیالہ اپنی طرف گھسیٹا تو سکھے پیالے کی دیواروں سے سر ٹکرانے لگے اس کی بے ناخن انگلیوں نے ان سکھوں کو محسوس کیا اور پھر انہیں گنے بغیر قمیس کی بغلی جیب میں رکھ لیا اندھیرے میں حریصوں کی طرح سکھوں کو ٹٹولنا اور انہیں گننا اس کے لئے قابل نفرت بات تھی بلکل اسی طرح وہ صدہ لگانے کو بھی تمہ کی علامت سمجھتا تھا وقت نے اس کے وجود کو صدائے دریوزہ گری میں بدل دیا تھا لوگ اس کو دیکھتے تو خود ہی کچھ نہ کچھ اس کے پیالے میں ڈال جاتے وہ حمد کر کے اپنی جگہ سے اٹھا گدڑی تہہ کر کے کاندھے پر ڈالی بغچہ سر پر رکھا ایک ہاتھ سے سراہی سنبھالی اور گھسٹا ہوا آگے بڑھنے لگا یہ چالیس پیتالیس گز جو اسے ہر رات اور ہر صبح تیہ کرنے پڑتے تھے ایک عذابناک مسافت تھے بڑے حرم کی پہلی سیڑھی کے پاس پہنچ کر اس نے سراہی اور بغچہ ریت پر رکھا گدڑی بچھائی اور پھر بڑے حرم کی پہلی سیڑھی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی دکھتی ہوئی پشت پر اس کے تمام بزرگوں نے اپنے اپنے ہاتھ رکھ دیئے ہوں اس کے وجود میں لمحے بھر کے لیے سکون پھیل گیا وہ اب اپنے گھر میں تھا اجنبی لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے چند ثانیوں تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اس کے پرکھوں کے عقیدے کے مطابق آمون را کی کشتی اس وقت ظلمات کے سمندر سے گزر رہی تھی خونکرات گیزہ کی ریت پر بچھی ہوئی تھی خوفوں کے حرم پر سائبان بن کر تنی ہوئی تھی کچھ فصل پر شہر آباد تھا جس کی انگنت روشنیاں آسمان کے سیاہ سائبان پر روشنی کا سایہ ڈال رہی تھی اس نے اپنے دونوں پیر پھیلائے اور اس کے مو سے بے ساختہ ایک کراہ نکل گئی گھٹنے کے جوڑ کا وہ آبلہ جو اسے کئی دنوں سے تکلیف دے رہا تھا اب پھٹ گیا تھا اس نے پیپ کو بہتے ہوئے محسوس کیا لیکن اسے صاف کرنے کی زہمت نہ کی جس طرح اسے سانس لینے کی غیر شعوری عادت تھی اسی طرح وہ اب اپنے آبلوں سے پیپ کے بہنے کا عادی ہو چکا تھا وہ تھوڑی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا پھر اس نے بخچے میں ہاتھ ڈال کر مکعی کی روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا اور پیالہ نکالا پیالے میں اس نے سراہی سے پانی انڈیلا اور روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو کر کھانے لگا لقمے کے ساتھ ریت کے ذرے بھی اس کے دانتوں تلے کرکرا رہے تھے لیکن وہ بہت توجہ بہت انہماک سے اپنے جبڑوں کو چلاتا رہا سینڈوچ پیسٹریاں چوکلیٹ یہ تمام ذائقے ماضی کی دڑاروں میں گم ہو گئے تھے وہ انہیں اب بھول چکا تھا لیکن اس وقت وہ تمام ذائقے اس کی طرف لپک رہے تھے وہ انہیں پیچھے کی طرف دھکیلتا رہا ان ذائقوں کا وہ سامنا نہیں کر سکتا تھا اسے معلوم تھا کہ اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھیلی میں اتنی رقم ہے کہ وہ اپنے لیے نیا لباس خرید سکتا ہے تربوس، کھجوریں، شیش، کباب، کوفتے اور دوسری نعمتیں کھا سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ تامیہ بیچنے والے خوانچہ فروش کو اشارے سے اپنی طرف بلائے اور اس سے ایک نان اور تامیہ خرید لے لیکن وہ اپنی ان خواہشوں کو مسلسل کچلتا رہتا تھا وہ رقم جو دوسروں کی جیبوں سے نکل کر اس کے پیالے تکاتی تھی وہ امانت تھی کچھ دنوں پہلے وہ بھیق میں ملنے والے سک کے خرج کر دیتا تھا لیکن اب تو ساری رقم امانت تھی اور امانت کو وہ کس طرح ہاتھ لگاتا پچھلے تین دنوں سے زبیدہ نہیں آئی تھی اور یہ اس کی لائی ہوئی روٹیوں کا آخری ٹکڑا تھا جس سے وہ اس وقت چبا رہا تھا اسے یاد آیا کہ بخچے میں دو کھجوریں پی ہیں یہ کھجوریں بھی زبیدہ ہی اس کے لئے لے کر آئی تھی پہلے وہ روزانہ اس کے لئے کھانا لے کر آتی تھی کچھ دنوں بعد ہر دوسرے دن آنے لگی اور اب کبھی تین اور کبھی چار دن کا وقفہ ہو جاتا تھا زبیدہ کی آنکھوں کی پتلیوں پر سفید پانی جمتا جا رہا تھا اس کے بیٹوں کو ڈر تھا کہ ان کی ماں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے اسی لئے وہ اب اس کے روزانہ باہر نکلنے پر موترز ہوتے تھے ان دنوں زبیدہ اس سے کچھ زیادہ ہی ناراض رہنے لگی تھی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ دن بھر میں جتنی بھی رقم اسے ملتی ہے اس سے وہ اپنے لئے کھانی پینے کی چیزیں دوائیں اور لباس کیوں نہیں خریدتا اس کے آگے پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا پھر رقم جوڑنے کی اور اپنے آپ کو ترسانے کی بھلا کیا ضرورت ہے وہ سر جکائے زبیدہ کی ڈانٹ پھٹکار سنتا رہتا اور کبھی یوں بھی ہوتا کہ وہ گھبرا کر پہلو بدلتا تو وہ سکے جو اس کی قمیس کی جیب میں قید ہوتے شور مچانے لگتے وہ شرمندہ ہو جاتا کیونکہ یہ آواز سن کر زبیدہ کے جھریوں سے بھرے ہوئے چہرے پر غصے کی لکیریں اور بھی گہری ہو جاتی لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتا تھا وہ اسے کس طرح کہتا کہ یہ سکے امانت ہیں وہ روزانہ ملنے والی بھی کو بڑی احتیاس سے جمع کر رہا تھا جب اس کے پاس بہت سے پیاسٹو اور ملیم جمع ہو جاتے تو وہ کسی خوانچہ فروش سے ان سکوں کے بدلے گنی کے نوٹ لے لیتا اور پھر انہیں کمر سے بندھی ہوئی تھیلی میں چھپا لیتا روٹی کا ٹکڑا ختم ہو گیا تو ابن ایوب نے اپنے خارش زدہ اور پیپ میں لتھڑے ہوئے بدن کو گٹری کی طرح سمیٹھا اور خوفوں کے حرم کی پہلی سیڑی کے سائے میں دبک کر بیٹھ گیا اس کی پیون لگی ہوئی گدری پر ریت کی چادر بچھی ہوئی تھی ریت کے ذرے اس کی داڑھی میں اس کی پلکوں اور پھموں میں اس کے بالوں میں پھیلے ہوئے تھے ان کی نکیلی انگلیاں اسے کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی اس وقت بھی ریت کے ذروں نے اس کی داڑھی میں سوئیاں چبھوئی تو وہ بیتاب ہو گیا اور اس کا جی چاہا کہ اپنی داڑھی کو خوب زور زور سے کھجائے اس نے اپنے داہنا ہاتھ اٹھایا لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس کی انگلیاں کہاں ہیں وہ تو بس ٹھٹری ہوئے گوشت کے پیپ بھرے لوتھ رہے ہیں اس نے اپنے بخچے میں کچھ ٹٹولا اور جب ایک نکیلہ اور چکنہ پتھر اس کے ہاتھ آ گیا تو اس نکیلے پتھر سے اپنی داڑھی کھجانی شروع کر دی ایسے کئی چکنے اور نکیلے پتھر اس نے ایسے ہی وقتوں کے لیے بہت احتیاط سے رکھ چھوڑے تھے اس کے ناخن نہیں رہے تھے لیکن خوفوں کے حرم کے سائے میں ابھی ایسے بہت سے چکنے اور نکیلے پتھر موجود تھے نکیلے پتھر نے اسے کچھ تسکین دی داڑھی کے بالوں میں علچے ویریت کے ذرے کچھ دیر کو نچلے بیٹھ گئے اس نے ایک گہری سانس لی اسے اپنی پرگوشت بھری بھری اور مستعد انگلیاں یاد آئیں وہ برسوں سے اب ان دنوں کی یاد کی دھند میں زندگی کر رہا تھا جب اس کی ریڑ کی ہڈی میں خم نہیں آیا تھا اس کا بدن چست تھا اس کے انگلیاں مستعد تھیں اور اس کے پیروں میں زمانے بھر کے قوت تھی وہ قبطی ان نسل تھا عظیم فرائنہ کی عظیم تر روایات کا سچا وارث وہ جس گاؤں کا رہنے والا تھا وہ دریائے نیل کے کنارے آباد تھا اس کے آبا و اجداد کشتیاں کھیتے تھے حل چلاتے تھے لیکن ابن ایوب کو نہ حل چلانا آتا تھا نہ اسے کشتیوں سے دلچسپی تھی یہی وجہ تھی کہ جب قبطی کلیسہ کے ایک مشنری گروپ نے اس کے گاؤں کا دورہ کیا اور قبطی عیسائیوں کے بچوں کو پڑھنے کی ترقیب دی تو ابن ایوب اس گاؤں کا پہلا لڑکا تھا جو مقدس باپ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ قائرہ چلا گیا اس کی ماں سوتیلی تھی اسی لیے اس کے باپ نے بھی اس کا راستہ نہ روکا وہ پانچویں جماعت میں تھا جب اس کے ایک ساتھی نے مقدس باپ کی جے بھی گھڑی چرائی اور پھر خوف سے وہ گھڑی ابن ایوب کے بستے میں چھپا دی جب وہ گھڑی تمام جماعت کے سامنے ابن ایوب کے بستے سے برامت ہوئی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے گھڑی واقعی اسی نے چرائی ہو وہ زرد چہرے اور کابتی ٹاغوں سے کھڑا رہا اس نے استاد کے کسی سوال کا جواب نہ دیا کسی الزام کی تردید نہ کی اور جب چھٹی کا گھنٹا بجا تو ہوسٹل کی بیرت نمہ امارت کا رخ کرنے کی بجائے اس نے بستا کلیسہ کے اہاتے کی دیوار سے لگا کر رکھا اور خود باہر نکل گیا اس دن کے بعد وہ کبھی بھولے سے بھی اس کلیسہ کی طرف سے ہو کر نہ گزرا اس رات اس نے ایک پارک کے بہتے ہوئے نل سے پانی پی کر اپنا پیٹ بھرا اور دوسرے دن جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ چلتا رہا اور جہاں وہ ٹھہرا وہاں گڑھے کھدے ہوئے تھے اور بے شمار مزدور کام کر رہے تھے یہ ماہرین آسار قدیمہ کا کیمپ تھا جو فرانس اور امریکہ سے آئے تھے اور زمین کھوڑ کر قدیم مصر کو مٹی کی قید سے آزاد کر رہے تھے اسی دن اسے وہاں کام مل گیا یہ کھدائی کے دوران نکلنے والی مٹی کو ٹوکری میں بھر کر دوسری جگہ ڈالنے کا کام تھا اس وقت اس کی عمر سولہ برس تھی وہ مہینوں یہی کام کرتا رہا پھر ایک دن حمد کر کے اس نے اپنے باپ کے نام ایک خط بھیجا اور ہفتوں جواب کا انتظار کرتا رہا لیکن انتظار بے سوت تھا اتنے دنوں مٹی ڈھوتے رہنے کی مشقت نے اسے زندگی کے بہت سے نکتے تعلیم کر دیئے تھے اگلی مرتبہ اس نے خط کی بجائے تھوڑی سی رقم باپ کے نام منی آرڈر کر دی دو ہفتے بعد اسے گھر سے خط موصول ہوا جس میں سگے باپ اور سوتیلی ماں نے اسے بہت سی دعائیں بھیجی تھی اور یہ بھی پوچھا تھا کہ جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں سے اسے کیا ملتا ہے اور یہ کہ بد عادتوں میں پڑھ کر اسے رقم نہیں اڑانی چاہیے انہی دنوں امریکہ سے ایک نیا آفندی آیا ہوا تھا اسے جب معلوم ہوا کہ ابن ایوب قپتی کلیسہ میں پانچ جماعتیں پڑھ چکا ہے عربی اور ٹوٹی پھوٹی انگریزی لکھنا بھی جانتا ہے تو وہ سائد سپرنٹینڈنٹ پر ناراض ہوا اور اس نے ابن ایوب سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ رہے وہ اسے خدائی کے دوران برامد ہونے والے مٹی کے ٹھیکروں کی صفائی کا کام سکھائے گا اور اگر اس نے ذہانت سے کام لیا تو پھر اسے نمبرنگ اور کیٹلوگنگ سکھائے جائے گی مصر کے بازار میں یعقوب کا بیٹا یوسف سوت کے چند گولوں کے عوض بکا تھا اور اس دن آفندی ڈیمک نے ابن ایوب کو بنداموں خرید لیا آفندی ڈیمک نے کام کے آغاز سے پہلے اسے اپنے خیمے میں بلایا اور اس سے باتیں کرتا رہا وہ ٹوٹی پھوٹی عربی بولتا رہا اور ابن ایوب نے اٹکتی ہوئی انگریزی سے کام چلایا آفندی ڈیمک نے اسے بتایا کہ فرائنہ قپتیوں نسل تھے اور چونکہ وہ بھی قپتی الاصل ہے اس لیے وہ اور اس جیسے دوسرے اپنے اجداد کے صحیح وارث ہیں اور وارثوں پر واجب ہے کہ جب وہ اپنے اجداد کی عظمت کے ثبوت اکھٹے کریں تو اس میں بہت احتیاط اخلاص اور تحمل کا ثبوت دیں دوسرے دن جب اس نے آفندی ڈیمک کے خیمے کے گوشے میں رنگین اور منقش ٹھیکنوں کے دھیر دیکھے اور اس نے جب ان ٹھیکنوں کو ہاتھ لگایا تو اس کے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اس دن اسے اپنا باپ اپنی ماں اپنے بھائی سب بہت حقیر لگے وہ عام سے لوگ تھے اور ایک وہ تھا کہ ہزاروں برس پہلے گزرنے والے شہنشاہوں کے مقبروں سے نکلنے والے ساز و سامان کو ہاتھ لگا رہا تھا اس دن اس نے ان ٹکڑوں پر سے چونے کی تہ گرد اور مٹی صاف کرتے ہوئے اپنی روح کی تمام قوت اور مستعدی اپنے ہاتھوں میں منتقل کر دی تھی جلد ہی اسے یومیاں اجرت کی بجائے تنخواہ دی جانے لگی اور اس نے آفندی ڈیمک کے ذاتی خدمتگار کے فرائض بھی سمحال لیے اور جس طرح اس کے آقا کا وفادار کتہ نپولین اچھے راتب سے نوازا چاہتا تھا اسی طرح ابن ایوب کو بھی لنچ اور ڈینر کا پس خردہ ملنے لگا تب اس کی زبان نے ان زائقوں کو جانا جن سے اس کا سارا خاندان اور اس کے گاؤں کے تمام لوگ ناشنا تھے وہ ان سب سے کس قدر زیادہ اہم تھا کتنا خوش نصیب تھا وہ آفندی کو اس کے دھلے ہوئے کپڑے نکال کر دیتا اس کے جوتوں پر پالش کرتا اور اس کے بچے ہوئے سینڈوچ اور سوپ سے اپنا پیٹ بھرتا وہ اپنے خدا سے کس قدر قریب تھا اس کی اطاعت گزاری جانساری اور زیادہ سے زیادہ کام سیکھنے کی لگن نے اسے بہت جلد مٹی کی زبان سمجھنا سکھا دیا زمین اور اس کے مختلف طبقات مختلف پرتیں کاربن بارہ اور کاربن چودہ کے نمونے جو خدائی میں درامت ہونے والی شے کے زمانے اور اس کی قدامت کا تائیون کرتے تھے موٹر ڈریل اور میگنیٹومیٹر کا استعمال خدائی سے پہلے ایک ہونٹیوں کی تنصیب اب وہ خاصی صاف انگریزی بولنے لگا تھا اس نے قاہرہ اور دوسرے کئی شہروں کے میوزیم دیکھ ڈالے تھے اور آفندی کے ساتھ کرناک لکسر اور تھبس تک ہو آیا تھا ابن ایوب کی ٹانگ میں خارش اور تپکن کی ایک لہر سے اٹھی اور وہ بیتاب ہو گیا اس نے بڑی مشکل سے کھوجانے کی خواہش پر قابو پایا اور ایک بار پھر آفندی ڈیمک کے بارے میں سوچنے لگا اسے احساس ہوا کہ واقعات کی ترتیب اسے صحیح یاد نہیں رہی ہے آفندی نے جب اسے ترقی دی تھی اس کے چند ہی مہینوں بعد باپ اور سوتیلی ماں کے اسراج نے اور اس کے بدن میں ہنگامہ برپا کرتی ہوئی خواہشوں کے سیلاب نے اسے شادی کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس کی بیوی اس کے سوتیلے مامو کی بیٹی اور ایک سابر و شاکر دہاتی لڑکی تھی وہ شادی کے نوبرس بات تک زندہ رہی اور اس کا بیشتر وقت تنہا ہی گزرا ابن ایوب اسے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے پر مجبور تھی کیونکہ شادی کے چاری سال کے اندر ابن ایوب کا باپ اور اس کی ماں دونوں چلوسے تھے ہاں یہ ضرور تھا کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو دیکھ لیا تھا اس کا نام انہوں نے یوسف رکھا تھا یوسف کے بعد ابن ایوب کے خاندان میں قطع نظافہ نہ ہوا ابن ایوب کا بیٹا اس کی شدید خواہش کے برخلاف گاؤں میں پلتا بڑھتا رہا اسے اپنے باپ کے کام سے کوئی دلچسپی نہ تھی وہ اپنے نانا کے ساتھ کشتی کی سیر کو جاتا اور اپنے نانا اور مامو کی طرح کشتیرانی کا اور مچھلیاں پکڑنے کا دلدادہ تھا امبابا قاہرہ کا ایک چھوٹا سا محلہ تھا کم حیثیت اور کم سواد لوگوں کا محلہ اور یہیں اس کی ملاقات زبیدہ سے ہوئی زبیدہ کے لیے اس کی خواہش میں کوئی کھوٹ کوئی وقتی حیجان شامل نہ تھا وہ اس کا احترام کرتا تھا اور اس کے عشق میں گرفتار تھا زبیدہ بھی اس پر مرمٹی تھی وہ گھنٹوں اسے فرائنہ کے خزانوں کے قصے اور ان رنگین دیواروں کی کہانیاں سناتا جو آج سے کئی ہزار برس پہلے بنائی گئی تھی لیکن مشکل یہ تھی کہ زبیدہ مسلمان تھی اور وہ عیسائی وہ شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا غلط یہ کہ وہ زبیدہ کو دیکھتا اور آہیں بھرتا خواہشیں بے لگام ہونے لگتی تو بازار چلا جاتا اور کسی بھی قصبی کے ساتھ ایک رات گزار آتا جس نرمی اور محبت سے وہ فرائنہ کے مقبروں سے نکلنے والی مٹی کے ٹھیکنوں کو چھوٹا تھا اس نرمی سے اس نے کبھی ان عورتوں کے بدن نہیں چھوئے تھے جنہیں وہ ایک رات کے لیے خریدتا رہا تھا وہ اسی کی طرح گوشت پوسٹ سے بنی تھی وہ نہ ہزاروں برس قدیم تھی نہ کسی فرعون کے مقبرے سے برامد ہوئی تھی ان کے بدن کے نشیب و فراز کسی شاہی کمہار کے چاک پر بھلا کب ڈھلے تھے کہ وہ انہیں احتیاط سے برکتا اور پھر یہ بھی تو تھا کہ وہ انہیں خریدنے کے پیسے ادا کرتا تھا جبکہ فرائنہ کے مقبروں سے نکلنے والے مٹی کے ٹھیکروں کو چھونے اور صاف کرنے کے عوض اسے روپے ملتے تھے مٹی کے یہ ٹھیکرے اس کے آقا تھے فرائنہ ہزاروں برس پہلے ختم ہو چکے تھے لیکن ان کے ساتھ دفن ہونے والے برطنوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اب بھی انگنت لوگوں کو دو وقت کی روٹی عطا کرتے تھے فرائنہ نہیں رہے تھے اور پھر بھی وہ رازق تھے انداتا تھے وہ زبیدہ کے لئے تڑپتا رہا اور اسی اسنا میں زبیدہ کی شادی ہو گئی وہ اپنے امزاد سے بیاہ دی گئی جو تربوز اور کھجوریں بیشتا اس کی ہر بات پر شک کرتا اور ہر تیسرے چوتھے طلاق کی دھمکی دیتا تھا زبیدہ کی شادی کے ڈھائی برس بعد اس کی بیوی ختم ہو گئی تب اس نے بہت چاہا کہ وہ زبیدہ کو کسی طور اپنے شوہر سے طلاق لینے پر آمادہ کر سکے اس نے کہا کہ وہ شادی کے لئے مسلمان ہو جائے گا اسے قاہرہ کے کسی اچھے محلے میں گھر لے کر دے گا لیکن زبیدہ اب ایک بیٹے کی ماں تھی اور دوبارہ امید سے تھی وہ جانتی تھی کہ خلا کی صورت میں اس کا بیٹا اس سے چھن جائے گا اور آخر کار نوزائیدہ بھی اس سے الگ کر دیا جائے گا زار زار روتے ہوئے اس نے ابن ایوب کو سمجھایا کہ وہ اسے بھول جائے اور اپنے ہی مذہب کی کسی لڑکی سے شادی کر لے ابن ایوب نے یہ مشورہ سنا اور اسے ذہن کی گہرائیوں میں دفن کر دیا فرق ہوا تو بس اتنا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے کسبیوں کے پاس جانے لگا دل کے معاملے الگ ہیں لیکن بدن دل کے معاملے بھلا کب سمجھتا ہے اسی زمانے میں اس کے جنگھاسوں پر گلٹیاں نمودار ہوئیں اور پھر وہ زخموں میں تبدیل ہو گئیں ان گلٹیوں اور زخموں نے اس کے جسم میں آگ لگا دی اور درد نے اس کے وجود میں بسیرہ کر لیا لیکن پھر بھی وہ لگن سے کام کرتا رہا ابن ایوب کو وہ دن آج بھی پوری تفصیل کے ساتھ یاد تھا جب آفندی ڈیمک نے خوفوں کی شاہی کشتی دریافت کی تھی جب ایک چٹان میں سراخ کر کے رسی سے ٹارچ باندھی گئی تھی اور اس ٹارچ کی روشنی میں پانچ ہزار برس پرانی اس تتفینی کشتی کو سب نے باری باری دیکھا تھا جسے فیرون خوفوں نے اس لیے تیار کرایا تھا کہ موت کے بعد وہ اس میں بیٹھ کر مقدس دریہ کو عبور کر سکے اور عبدی زندگی کا سفر اختیار کر سکے اس کشتی کو گہری خندق سے نکالنے کا کام بہت تھکا دینے والا اور آساب شکن تھا اور اس تمام ہنگامے کے دوران وہ آفندی ڈیمک اور پروفیسر ابو بکر کا دست راست رہا تھا ان لمحوں کو یاد کر کے ابن ایوب کے بدن میں سرخوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی وہ اٹھ بیٹھا اور اس کا جی کچھ کھانے کو چاہا یوں بھی اس نے مکعی کی روٹی کا جو ٹکڑا تھوڑی دیر پہلے پانی میں بھگو کر کھایا تھا وہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے ناکافی تھا وہ سوچتا رہا پھر اسے وہ خجوریں یاد آئیں جو زبیدہ چند دن پہلے لائی تھی اور جن میں سے دو خجوریں اس نے بچا لی تھی بخچے میں سے ٹٹول کر اس نے وہ دونوں خجوریں نکالیں ان میں سے ایک اپنی مٹھی میں دبا لی اور دوسری کو موں میں رکھ لیا اس کی ایٹھی ہوئی اور زائقوں کو ترسی ہوئی زبان پر شیرینی کی دھنک سے نکل آئی وہ دیر تک اس ایک خجور کو جبڑوں کے تین خانے میں اُلٹا پلٹا رہا چوستا چباتا رہا شیرین لعاو اس کے حلق سے نیچے اترا تو اسے محسوس ہوا کہ زندگی اب بھی بہت حسین ہے بہت بامانہ ہے اس نے خجور کی گٹلی کو ایک طرف تھوک دیا اور خجور کا وہ دانہ واپس بخچے میں رکھ دیا خجور کا دانہ واپس رکھنے کے بعد اسے حسی آگئی ایک یہ زمانہ ہے اور ایک وہ زمانہ تھا جب وہ آفندیوں جیسا کھاتا تھا اور کبھی کبھی ان کی طرح پہنتا تھا لیکن اب اسے اس کی قطن پروا نہیں تھی کہ زمانہ اسے کیا کھلاتا ہے پہناتا ہے اور کس طرح رکھتا ہے اسے زندگی کا سب سے بڑا دھچکہ اس وقت پہنچا جب آفندی ڈیمک واپس چلا گیا ادھر اس کی گلتیاں اور زخم بڑھتے اور پھیلتے ہی چلے جا رہے تھے وہ کیم کے ڈاکٹر سے اگزما کی دوائیں لیتا رہتا تھا لیکن فائدے کی کوئی صورت نہ تھی نئے آفندی نے اس کی حالت دیکھی تو اسے قاہرہ کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس اپنا خط دے کر بھیجا ڈاکٹر نے اسے اچھی طرح دیکھا بھالا خون اور پیشاپ کا معاینہ ہوا دوسرے دن جب وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے نئے آفندی کے نام خط دیا ابن ایوب اپنے مسیحہ کا خط لے کر کیم پہنچا نئے آفندی نے ڈاکٹر کا خط پڑھا اور اسے کھڑے کھڑے ملازمت سے برخواست کر دیا وہ صرف اگزما ہی کا بیمار نہیں تھا اسے آتشک بھی ہو گئی تھی جو وقت اس نے کسبیوں کے پاس گزارا تھا وہی وقت اس کے لہو میں سڑ گیا تھا اس نے اپنی ساری جمع پونجی علاج پر خرچ کر دی لیکن آرام اس سے بہت دور جا چکا تھا وہ ماہرین آثار کے کیمپوں میں مارا مارا پھرتا اپنی کارگزاری اور اپنی صلاحیتیں بتاتا آفندی ڈیمک کا دیا ہوا آلہ کارکردیگی کا سیرٹیفکٹ دکھاتا لیکن کوئی نہ اس کی صلاحیتوں سے غرض رکھنا چاہتا تھا نہ سنت دیکھنا چاہتا تھا وہ روحانی اور جسمانی دونوں جزاموں کی سزا بھگت رہا تھا خندقیں زمین کی گہرائیوں میں اتری ہوئی سرنگیں فرائنہ کے چھوٹے اور بڑے حرم مٹی کے برطنوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یہ سب کچھ اس کی زندگی تھے وہ قبطی الاصل تھا اور اس نے اپنی زندگی اپنے عظیم شہنشاہوں کے آثار کی دیکھ ریک کے لیے دان کر دی تھی وہ ان چیزوں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا لیکن اب مردہ شہنشاہوں اور زندہ عالموں کو اس کی ضرورت نہیں رہی تھی جب اس کے پاس پھوٹی کوری بھی نہ رہی تو وہ اپنے گھر چلا گیا گھر اس کے سوتیلے بھائی اس کی بیوی اور بچوں کا تھا اور اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی بھائی سے مایوس ہو کر اس نے خسر کے گھر کا رخ کیا جہاں اس کا بیٹا تھا اس کا اپنا خون بیٹا مچھلیاں پکڑتا تھا اور اپنی شادی کے لیے پیسے جوڑ رہا تھا یوسف نے جب باپ کا یہ حال دیکھا تو کہا کہ وہ دو راتیں بیل کے چھپر تلے گزار دے وہ مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہے دو روز بعد واپس آئے گا تو اس کے لیے دریا کے کنارے ایک چھوپٹی ڈال دے گا اور روزانہ اسے کھانا پہنچا دیا کرے گا بیٹے کا یہ ہمدردانہ رویہ ابن ایوب کے لیے نعمت عظیم تھا وہ بیل کے پیشاپ کی کھراند و گوبر کی بو سے بسیوی فضا میں دو دن تک اپنے زخموں سے مکھیاں اڑاتا رہا اور ان روٹیوں پر گزارا کرتا رہا جو بیٹا اسے دے گیا تھا تیسرے دن یوسف کا نانا اپنی داڑھی نوشتہ ہوا اور سر پر خاک ڈالتا ہوا بیل کے چھپر تک آیا اور چیخ چیخ کر ابن ایوب کو برا بھلا کہنے لگا ابن ایوب نے اپنے زخموں پر سے مکھیوں کو اڑاتے ہوئے اس کی چیخ پکار کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ نیل کی لہریں یوسف کی کشتی کو نگل گئی ہیں ابن ایوب سر جھکائے بیٹھا رہا اور اپنے خسر کی فریاد سنتا رہا اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ ٹپکا اسے وہ دن یاد آیا جب اس نے قبطی الاصل شہنشاہ خوفوں کی تدفینی کشتی کو زمین کی گہرائیوں سے نکالنے والے رسوں کی چرخی کو چلایا تھا اور پانچ ہزار برس پرانی کشتی کو وہ اور اس کے ساتھ ہی اوپر لے آئے تھے اور اب جبکہ اس کا خون اس کا اکلوتا بیٹا لکڑی کے معمولی تختوں سے بنی ہوئی کشتی میں بیٹھ کر نیل کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا تو وہ اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تھا اس کی لاش دھوننے کے لئے دریا میں بھی نہیں اتر سکتا تھا ایک وہ کشتی تھی اور یہ بھی ایک کشتی ہی تھی اور یوسف بھی خوفوں کی طرح قبطی و نسل ہی تھا اور اس رات ابن ایوب کو ملکتی کے مقبرے کی رنگین دیواری تصویر یاد آئی اس تصویر میں ایک دریائی گھوڑی درد زہ کے عذاب سے گزر کر اپنے بچے کو جنم دے رہی ہے بچے کا آدھا دھڑ باہر آ چکا ہے اور این اسی جگہ ذرا نیچائی کی طرف ایک مگرمچ مو کھولے للچائی ہوئی نظروں سے بچے کو دیکھ رہا ہے کہ کب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے اور کب وہ اسے نگل لے یوسف زندگی کے بطن سے باہر آیا ہی تھا کہ موت کے گھڑیال نے اسے نگل لیا ابن ایوب اپنے بیٹے کی موت کے تیسرے دن پاپ ہٹے بیل کے چھپر سے باہر آیا اور قاہرہ کی طرف چل پڑا کئی دن بعد جب وہ قاہرہ کے قریب پہنچا تو نیم مردہ تھا اس کی جیب میں قسم کھانے کو ایک ملیم کا سکہ بھی نہ تھا اور اس کی اتڑیوں نے دو دن سے آناچ کے ایک بھی دانے کا بوجھ محسوس نہیں کیا تھا اس کا جی چاہا کہ وہ اپنا خارش زدہ بدن اور بھوک سے ایٹتی ہوئی اتڑیاں لے کر قبطی کلیسہ چلا جائے وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے بدن کا ضرور علاج کریں گے اس کے میدے کو آناچ سے بھر دیں گے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پھر وہ اس کی روح کا بھی علاج کرنا چاہیں گے اس کی روح جو ان کے نزدیک بیمار تھی تب ہی تو وہ قسمیوں کے گھر جھاکتا پھیرا تھا اس نے شہنشاہوں کے مقبرے ان کی ممیاں ان کے ساز و سامان ان کے ذر و جواہر اس نے شہنشاہوں کے مقبرے ان کی ممیاں ان کا ساز و سامان ان کے ذر و جواہر سب کچھ دیکھے تھے اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ حیات جاویدانی کے لیے فرائنہ اور ان کے عمرہ نے جو عظیم الشان مقبرے تعمیر کرائے تھے اور جو ساز و سامان جمع کیا تھا وہ سب لٹیروں نے لوٹ لیا تھا اور سفید پٹیوں میں لپٹی ہوئی ممیاں ان لٹیروں کا کچھ نہ بگاڑ سکی تھی دوائیں تاویز اور سراب ان لٹیروں کا بال بیکا نہ کر سکے تھے دوائیں تاویز اور سراب ان لٹیروں کا بال بیکا نہ کر سکے تھے روح حیات بعد موت اور روز آخرت پر سے اس کا اعتبار اٹھ چکا تھا وہ اپنے عظیم جد خوفوں کی طرح پروحتوں اور راہبوں سے نفرت کرتا تھا برسو پرانا اپنا وہ بستہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا جسے وہ کلیسہ کی دیوار کے سائے میں رکھ کر چلا آیا تھا اور پلٹ کر کبھی نہیں گیا تھا ایک نا کردہ گناہ کی سزا اس نے یہ بھکتی تھی اور اب تو وہ کردہ گناہوں کی سزا پاتا تھا وہ سوچتا رہا اور لڑکھڑاتا ہوا چلتا رہا اس کے پیروں میں آب لے تھے اور روح کانٹوں کے بستر پر تھی چلتے چلتے اس نے اپنے آپ کو خوفوں کے حرم کے سائے میں پایا اس کی داستان جہاں سے شروع ہوئی تھی یہ ایک بار پھر وہیں آکھڑی ہوئی تھی دیس دیس کے لوگوں کا حجوم تھا وہ حجوم سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا لوگ اس کے قریب سے گزرتے رہے پھر کسی نے گزرتے ہوئے اس کے سامنے چند پیاسٹر پھینک دئیے گزرنے والا گزر گیا وہ ان سکھوں کو چند ثانیوں تک دیکھتا رہا پھر اس نے اپنے ٹھٹری ہوئی اور ایٹھی ہوئی انگلیوں سے وہ سکھیں اٹھائے اور اس طرف لپکا جہاں خوانچہ فروش روٹی اور تامیہ بیچ رہا تھا یہ پہلی خیرات تھی جو ابن عیوب نے قبول کی اور جس کے عوض اسے ایک روٹی اور تامیہ میسر آیا یومیا عجرت کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا دن ہفتے مہینے سال لمحہ ساتھ یہ سب اس کے لیے بیمانہ لفظ تھے تمام دن یکسہ تکلیف تھے تمام راتیں مسلسل درد تھیں تمام مہینے عذاب کے گردان تھے اور تمام سال عذیتوں کا تسلسل تھے پھر وہ دنوں کے نام اور مہینوں کی تاریخیں کیوں اور کس لیے یاد رکھتا اب اسے وقت سے کوئی دلچسپی نہ تھی جانے کتنے دن اسی طرح گزر گئے خوفو کا حرم آس پاس پھیلے ہوئے دوسرے کھنڈر اور مقبرے اس کا گھر تھے وہ رات کو خوفو کے حرم کی پہلی سیوری سے لگ کر سو جاتا اور دن پھر حرم کے سامنے اپنی گدڑی پر بیٹھا رہتا رسوائی کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھاتا وہ گھومتے ہوئے سیاہوں بھیک مانگتے ہوئے فقیروں انگریزی اور فرانسیسی بولتے ہوئے گائیجوں اور کھانے پینے کا سامان بیشتے ہوئے خوانچہ فروشوں کو دیکھتا اور خاموشی سے ریت پر لکیرے کھنشتا رہتا گزرتے ہوئے لوگ اسے دیکھتے تو خود ہی چند سک کے اس کے سامنے پھینک دیتے پھر اس نے ایک دن زبیدہ کو دیکھا وہ سر پر گٹری رکھے ہوئے سامنے سے گزر رہی تھی اور وہ پہلی ساتھ تھی جب اس نے زبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اس کے موں سے زبیدہ کا نام بے ساختہ ایک چیخ کی صورت میں نکلا زبیدہ نے اپنا نام سنا تو ٹھٹھک گئی ایک فقیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا الجیوی داڑھی بڑھے ہوئے بال بدن پر مکھیاں بھینکتی ہوئی اسے گمان ہوا کہ شاید اس کے کانوں نے غلط سنا ہے لیکن جب فقیر نے اس کا نام دوبارہ لیا تو وہ جھچکتے ہوئے قریب آئی زبیدہ نے ابن ایوب کو پہچانا تو اس کی آنکھوں سے آسوں کی جھڑی لگ گئی وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس شخص نے آج سے برسوں پہلے اس سے شادی کرنے کی خاطر اپنا مذہب بدلنے کی حامی بھری تھی جو اس کو ریشمی کپڑوں چمکیلے پتھروں والے زیوروں کو تفع دیتا تھا جو اسے کئی مرتبہ اچھے ہوتلوں اور سینما گھروں میں لے گیا تھا جس کا بٹوہ گنی اور پیاسٹر کے نوٹوں سے بھرا رہتا تھا وہی خوش پوشاک اور کھاتا پیتا آدمی کاسے گدائی لیے بیٹھا ہے اپنے بدن سے مکھیاں اڑاتا ہے پر وہ نہیں اڑتی ابن ایوب نے زبیدہ سے کچھ نہ چھپایا چھپانے سے فائدہ بھی کیا تھا وہ سر چھکائے سب کچھ سنتی رہی پھر اس نے گھٹری اٹھا کر سر پر رکھی اور دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی وہ پہلی رات تھی جب ابن ایوب نے لمحوں ساتھوں اور گھنٹوں کا حساب کیا دوسرے دن وہ آئی تو اپنے شوہر کا ایک جوڑا اور نائی ساتھ لائی نائی نے ابن ایوب کا حال دیکھا تو اس کے بال تراشتیں اور داڑھی بنانے سے انکار کر دیا وہ جھنجلاتا اور بربڑاتا ہوا چلا گیا تو زبیدہ ابن ایوب کا ہاتھ پکڑ کر ایک پریبی جوہر تک لے گئی اور جب وہ اس جوہر سے زندگی کے تمام غم و ساری محرومیوں کو دھو کر نکلا تو زبیدہ نے اسے اپنی شوہر کی اتران پہنا دی ابن ایوب نے اپنے آپ کو جتنا امیر اس دن پایا اس کا وہ حساب بھی نہ کر سکا زبیدہ نے اپنے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی اور کباب اس کے سامنے رکھ دیئے وہ کھاتا رہا اور زبیدہ اسے بتاتی رہی کہ امبابا کا علاقہ تو انہوں نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا اور اب وہ ایک قریبی بستی میں رہتی ہیں اس کے شوہر نے تربوز بیچنے کا کام ترک کر دیا تھا اور اب وہ برطنوں کی ایک دکان پر کام کرتا تھا اس کے تینوں بیٹے بھی اب اس قابل ہو گئے تھے کہ خوانچہ لگا کر اور آفندیوں کی گاڑیاں دھو کر روزانہ کچھ نہ کچھ گھر لے آتے تھے اس دن کے بعد زبیدہ نے یہ روز کا معمول بنا لیا کہ وہ دوپہر سے پہلے اس کے لیے کھانے کی پوٹلی لے کر آتی کچھ دیر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی اور چلی جاتی کئی برس تک زبیدہ نے اپنے معمول میں کوئی فرق نہ آنے دیا اگر کسی دن اس کا شوہر طبیعت کے خرابی یا چھٹی کے سبب گھر میں ہوتا اس دن ابن ایوب کو انتظار لاحاصل کے عذاب سے گزرنا پڑتا پھر اچانک زبیدہ تیزی سے بڑھی ہونے لگی اس کی آنکھوں میں موتیا کا پانی اترنے لگا اس کے چہرے پر جھلیوں کا جال تیزی سے پھیلنے لگا ایک دن اس نے کہا کہ وہ اب روزانہ اتنا نہیں چل سکتی ہر دوسرے دن آیا کرے گی ابن ایوب کے لیے دن بارہ گھنٹوں کی بجائے چوبیس گھنٹوں کا اور رات بھی بارہ کی بجائے چوبیس گھنٹوں کی ہونے لگی اس کے بعد زبیدہ کئی دن تک نہ آئی وہ دن اور راتیں ابن ایوب نے جہنم کے ساتھویں طبقے میں بسر کی چند دنوں بعد اس نے دیکھا کہ ایک گھبرایا ہوا لڑکا ایک ایک فقیر کو غور سے دیکھتا ہوا اور کچھ پوچھتا ہوا گھوم رہا ہے پھر وہ لڑکا اس کے پاس آ کر رک گیا یہ زبیدہ کا لڑکا تھا اور اس کے لیے کھانا لے کر آیا تھا اس نے بتایا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی ماں عدت میں ہے وہ لڑکا ہر تیسرے چوتھے اس کے لیے کھانا لے کر آتا اور پوٹلی جلدی سے اس کے حوالے کر کے چلا جاتا اس کی سمجھ میں یقینا یہ بات نہیں آئی ہوگی کہ اس کی ماں آخر اس خاص فقیر کے لیے ہی خیرات کیوں بھیجواتی ہے زبیدہ کی عدت کے مدت ابن عیوب نے کانٹوں پر بسر کی وہ اس کی ویران اور پرازار زندگی میں مسررت کا واحد لمحہ تھی وہ آئی تو اسے دیکھ کر ابن عیوب پہلے تو بہت خوش ہوا پھر وہ رو دیا وہ اب واقعی بوڑھی ہو گئی تھی اب جبکہ اس کا شوہر نہیں رہا تھا زبیدہ نے چاہا کہ وہ اس کے ہاں چل کر رہے وہ اس کے لیے الگ کوٹری کا انتظام کر دے گی لیکن ابن عیوب نے سختی سے انکار کر دیا وہ جوان بیٹوں کی بوڑھی ماں کے احترام میں کسی کمی کے آنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا اس نے زندگی میں صرف ایک عورت کا احترام کیا تھا اور وہ زبیدہ تھی پھر اب وہ اسے کس طرح بے وقع کر سکتا تھا پاس پڑوس والے کیا کہیں گے جوان بیٹے نہ جانے کیا سوچیں گے یوں بھی اب اسے زبانے سے کوئی شکایت نہ تھی وقت میں اس کے ہاتھ میں بھیک کا ٹھیک رہ تھما دیا تھا لیکن وقت نہ اس سے ماضی کی یادیں چھین سکا تھا اور نہ زبیدہ کے دل سے اس کی محبت کھرچ سکا تھا اور یہی وہ مقام تھا جہاں وقت اس سے ہار گیا تھا ایک دن جب زبیدہ اس کے لیے کھانا لے کر آئی تو باتوں ہی باتوں میں زبیدہ کی آنکھ کے آپریشن کا ذکر نکل آیا زبیدہ نے اسے بتایا کہ اگر خیراتی ہسپتال میں آپریشن کرایا جائے تب بھی خاصی رقم دواؤں اور کھانے پینے پر اٹھ جاتی ہے اس دن کے بعد ابن عیوب نے اپنی ذات پر اپنی جومیاں عجرت کا ایک سکہ بھی خرچ نہ کیا ابن عیوب آہستہ سے ہسا اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی تھیلی ٹٹولی اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے اور یہ نوٹ اس کی مہینوں کی بچت کا نچی ابن عیوب آہستہ سے ہسا اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی تھیلی ٹٹولی اس میں نوٹ ہی نوٹ تھے اور یہ نوٹ اس کی مہینوں کی بچت کا نتیجہ تھے اس نے تہیا کر لیا تھا کہ کل یا پرسوں جب زبیدہ آئے گی تو وہ ساری رقم اس کے حوالے کر دے گا یہ اتنی رقم ضرور تھی کہ اس کی آنکھوں کا آپریشن کسی خیراتی ہسپتال کی بجائے کسی اچھے ہسپتال میں ہو سکے دوائیں بھی خریدی جا سکیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی یہ رقم زبیدہ کی امانت تھی وہ اس امانت کو اسے ہی لوٹا دے گا خوشی اس کے بدن میں دائرے بنانے لگی لہریں لینے لگی پھر اس کے سینے میں ایک خوک سے اٹھی کاش وہ اسے اپنی بیوی بنا سکتا اس نے زبیدہ کو اپنی خواہشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کسبیوں کا گھر دیکھا تھا اگر زبیدہ اس کی ہوتی تو پھر وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوا وہ ہربڑا کر ایک بار پھر اٹھ بیٹھا اس کی نگاہیں اندھیرے میں کیسے کیسے خاکے بنا رہی تھیں پھر ان میں رنگ بھر رہی تھی زبیدہ اس کی دلن بنی ہوئی تھی وہ اسے ملکہ نفرتیتی کے زیور پہنا رہا تھا اس کی انگلیوں کو ملکہ تی کے انگوٹھیوں سے سجا رہا تھا خوفوں کی شاہی کشتی میں بٹھا کر وہ اسے نیل کی سہر کرانے نکلا تھا وہ اسے کرناک، تھبز اور لکسر کے کھنڈر، مقبرے اور مندر دکھا رہا تھا وہ اس کے ساتھ تھی، اس میں تھی وہ اس کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اس کے ہونٹوں سے چک رہی تھی اس کے سینے میں بھر گئی تھی ابن ایوک کے سینے میں پھل جھڑیاں چھوٹنے لگیں زبیدہ آج اس کی تھی صرف اس کی، آج کی رات جشن کی رات تھی اس کا دائیں ہاتھ بے اختیار بخچے میں رینگ گیا خجور کا آخری دانہ بخچے میں تھا اس کے ہاتھ نے زبیدہ کی عطا کو ٹٹول کر مٹھی میں دبا لیا بھولے بسٹے زائقے اس کی ایٹھی ہوئی زبان اور ترسے ہوئے حلق میں بچھنے لگے شیری زائقے اس کی زبان کو چھوٹے ہوئے حلق سے نیچے اتر رہے تھے لمز کی صدرنگ لذتیں اس کی پور پور میں سانس لے رہی تھیں ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی دو آنکھوں نے پلکیں جھپکا کر عدا سے اسے دیکھا پھر وہ دو آنکھیں فضا میں تیرتی ہوئی اس تک آئیں اور اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھیلی میں چھپ گئیں یہ آنکھیں اب اس کی تھیں صرف اس کی یہ جشن کا لمحہ تھا اس کا دائیں ہاتھ لبوں تک آیا آخری خجور کو جپڑوں اور داتوں کے حوالے کرنے کے لیے اور اسی لمحے ابن ایوب کے ہاتھ نے اور اس کے بدن نے جھٹکا کھایا وہ لذت کی شدت سے دھورا ہو گیا اور پھر اس کا زخمی وجود زمین پر بچ گیا ابن ایوب کا پہلا اور آخری خواب مکمل ہو گیا تھا